اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوکز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے زمان میں رکھی آمین سمہ میں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گلی میں فوت کی ہوئی آنٹی فوت ہوئی ہے تو ابھی تھوڑے دیر پہلے ان کا جنازہ اٹھا لیا گیا ز زہر کے ٹائم تو بس اللہ تعالیٰ اب ان کے لئے اگلے رستے آسان فرمائے آمین اور مجھے بہت ہی زیادہ آج دکھ ہوئی ہے کہ انہات سے وہ فوت ہوئی ہوئی ہے اور کہیں نیسے نہیں لگ رہا کہ کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی ان کا جنازہ اٹھایا تو بس ایسے چھپ کر کے کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور جو بہو تو آپ کا پتہ ہے ویسی جو ہوتی ہیں تو وہ تو ایسے ریلیکس ہو کے پھر رہی تھی تو مجھے آج میں ماما کو وہی کہتے ہیں ماما یہاں پہ ایک بھی بیٹی ہوتی نا تو یہاں پہ پتہ چلتا کہ ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے بیٹا تو ان کا کافی رو رہا تھا پر بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں جی اسلام علیکم امیونس کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی الحمدللہ اللہ کے شکر ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شاد رکھے باد رکھے سیتندرست والی زندگی تھے اور مرنا ہے بلکل جی جلے جو چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو بعد جنگ کی کیاریاں میں اس کیاریاں بنا دے بخشش فرمائے اللہ پاک پچھلوں کو صبر اور استقامت دے تو بلکل وہی بات ہے کہ ہر ماں بیٹا 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 کرتی لیکن آج ہماری گلی میں جتنی بھی عورتیں بیٹھتی تھی کیونکہ ہم بہت پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں ہمارے بچے پیدا ہوئی ہیں جوانوں تو وہ میرے بھائیوں جن کی امی فوت ہیں وہ میرے بھائیوں کے دوست میں ہیں میرا بھائی تھا تو ان کی امی کو یعنی میں آنٹی کہتی تھی ہماری آنٹی کہتی تھی مطلب ماما بھی ان کو کچن کے سامنے ان کی کھڑکی کھڑتی تھی اب تو کچن بند ہو گیا تو میں ادھر سے کھانا ان کو پکا کے افتاری سیری میں دیا کرتی تھی میرا بڑا ان سے پیار تھا محبت تھی بہت میں نے کہیں جانا کہنا آنٹی بچوں کو کچھ لے دینا سبزی وغیرہ تو آنٹی نے میرے بچوں کو نیچے سے ٹوکری لٹکا کر سبزی وغیرہ لے کے دینی اللہ پاک ان کی بخشش کی وسیلیں بنائیں تو ایک ہی بیٹا تھا بیٹا تو کافی میں نیچے اتری ہوں تو بڑا رو دیا ہے پھر میں نے پیار کیا اس کو دلاسہ دیا میں نے کہا بٹا یہ دنیا ہے جانا ہی جانا اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے تو موت بھی آسان نہیں ہے تو بیس ہزار پیا انہوں نے لیا پہلے تو وہ راہ تقریبا نو بجے کی فوت ہوئی ہوئی ہے تو قبرستان میں جی جگہ نہیں مل رہی تھی جگہ نہیں مل رہی تھی تو اس نے کہا مجھے صبح ساتھ بجے گورکم نے کہا کہ صبح ساتھ بجے ملے تو پھر میں ڈھونڈوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا اور میرے نمان صبح ساڑ مل کے گئے ہوئے تھے تو بیس ہزار پیا لیا ہے انہوں نے قبر کی جگہ دینے کا اور قبر کدائی کا تو ہماری گلی میں ایک بہت اچھی بات ہے مجھے گاؤں کا یا دوسرے لوگوں کا مجھے نہیں پتا ہماری گلی میں ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں جب میرے میاں بھی پہت ہوئے تھے ہمارے آنے سے پہلے سارے انتظام ہو گئے اور کھانا بھی کھانا بھی دو تین بندوں نے مل کے دیا تو اب بھی انہوں نے ایسے گلی والوں نے مل کے بارہ کے چودہ ہزار کی دیکھ بنی ہے چ آدمی کے برکش ہے سارا کچھ کر کے بھی زور کے نماز کے بعد جنازہ لے کے گئے اللہ پاکشش کریں تو ایک یا ان کے کافی ریچ ہیں ویسے تو ان کے رشتہ دار آئے ہیں بڑی دور سے بہریہ سے مطلب ان کے جو آنٹی کے بھائی تھے وہ سارے بھی فوت ہو چکے ہیں اور بتیجیاں اور بتیجیاں تو کوئی کیا کرتے ہیں تو بس لیکن گلی والوں نے کسی کو کھانا نہیں دینے دیا انہوں نے پہلا کھانا انہوں نے کہا ہم نے دینا باقی آگیا آپ کی مرضی آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو میرا دل ات جنازہ اٹھا ہے تو میں ابھی اوپر آئی ہوں تو اللہ پاک سب کی بخشش کرے جی جتنے لوگوں نے ہمیں کہا ہے ان کے بھی جو بزرگ چھوٹے بڑے جو بھی چلے گئے ہیں کیونکہ موت مسلمہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری دنوں کو ضرور سنتا ہے بخشش فرمائے تو رحم فرمائے ہمیں کمنٹ آیا تھا کہ آپ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ ہمیرا اگر سسرال والا کر رہی ہے تو ہم بہت خوش ہیں ہمیرا پھر کرنے کا نراضی ہے ہم کیونکہ پہلے سسرال ہوتا ہے جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سسرال اس کے لیے زیادہ امیت رکھتا ہے بیٹی لینی یا نہ لینی وہ الگ سسر مجھے نہیں لگتا یہ بیٹی دیں گے یا وہ لیں گے کیونکہ جتنا وہ چاہو کر رہے ہیں بچی کا سارے خاندان نے بچی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا پھلکوں پہ بٹھا لیا تو مجھے نہیں لگتا اللہ تعالی صاحب اولاد کرے علی ویر اور ہمیرا کو اور میرے بیٹے نمان علی پاشا کو بھی اللہ تعالی زندگی والے والے اور کسی اور سسر نے بھی مجھے کمنٹ کیا تھا پلیز آپ میری بہن کے لیے بھی دعا کیا کرے اللہ تعالی ان کو بھی صحت والی زندگی والے نیک فرما بردار اللہ پاک ان کی بہن کو بھی بلکہ جتنے لوگ ہیں کسی مذہب کسی مسلک سے میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی بے اولاد ہے اللہ پاک صاحب اولاد کرے نیک فرما بردار اولاد ہے بیٹا یا بیٹی یہ اگلا ہوتا ہے کام کے کیا ہیں لیکن یہ فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے تو جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں پنچ د چیز کو نہ بھی پسند کرے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم بسیلہ دے کے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی جی بخشش فرمائے جو چلے گئے ہیں ہمارے بھی جو چلے گئے ہیں وہ ہی نا وہ پنجابی کی مثالیں گیوں سے اپے تھے دکھ روئے ہیں اور اپنے اپے ہر انسان کو اپنا یاد آجاتا ہے کہ میرا فلاں میرے سے بچڑا ہوا ہے تو جی بات مجھے کس نے کہا تھا کہ سمیرہ کے بھی ویڈیو آپ نے وکلی ویڈیو فول ہم اسی پہ بنائیں گے انشاء تو ادھر تو لوگوں کے یار ہمسائیوں کے حق نہیں بندہ ادا کر سکتا وہی میں سن رہی تھی کسی نے کہا جی ماں باپ کا تو کوئی حق نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے والدین تھے تو میرے اللہ نے میرے نبی کے مطلب وسیلے سے ہمیں وہ حق ادا کر دیا ہے کہ ہم تو ہمسائیوں کے حق نہیں ادا کر سکتے ہم لوگ ہنڈیاں بنائیں تو ایسی خوشبو والا نہ بنائیں کہ وہ ساتھ والوں کے گھر میں خوشبو نہ جائیں بلکہ ہماری دادیاں یہ دادی جان کہا کرتی تھی کہنا کھانا بناو تو ضرور ایک چنی میں سے کسی کا حصہ نکال کے رکھو اس کے گھر بیج دو اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں آج کل تو افراد افریقہ دور ہے بندہ اپنا پتہ نہیں کس طرح کر لے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتے کر لے تو میرا دل اتنا خوش ہوا ہے میرا بیٹا جو ہے اللہ تعالی اس کو صحت تندر اس کی والی لمبی زندگی تھی اس کے بالکل اپنے پاپا جیسا ہے یہ لوگ نہ ذرا نہیں سوچتے کہ پیسہ دیلا وہ کہتے نہیں جہاں ہم کسی کے کام آ سکتے آنا چاہیے تو یہ ہماری مطلب یہ ہے ایسا ہی کہ انہوں نے فوراں سے سب نے مل کے انتظام کیا تو اس نے چھوٹی بھی کیا جو آفیس نہیں گیا چھوٹا گیا ہوا ہے تو میں خوش ہو گئی ایسا ہونا چاہیے تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہماری چینل کو آپ کی بہت س ہمارا پہ بنائیں گے ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں گے ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو اللہ حافظ